ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اینہ شرمہ کو یہ میری آنلی گرل چائلڈ ہے اور میں نے کبھی بھی اس کو فورس نہیں کیا کہ یہ گھوڑ سواری کرے گھوڑوں کے پاس جائے مگر خون میں کچھ چیزیں آپ کے رہتی ہیں اینہ ہوئی قریب بیس سال کی اور اس نے خود بخود مجھے بولا کہ اس کو رائیڈنگ سیکھنی ہے پچھلے کچھ سمیں سے یہ رائیڈ کر رہی ہے مگر جس دن یہ پہلے دن بیٹھی تھی تو بڑے کانفیڈنس سے بیٹھی کیونکہ اس کے ساتھ کسی نے جبردستی نہیں کی رائیڈنگ سیکھانے کی جب اس کی اچھا ہوئی تو اس نے اچھے سے رائیڈ کیا یہ ابھی تک واک میں ہی رائیڈ کرتی ہے مگر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گھوڑوں کو رائیڈ کر چکی ہے اور ابھی تک یہ ہمارے فارم سے باہر بھی کبھی رائیڈ کے لیے نہیں گئی ہے آج اینا چلا رہی ہے اریبین نائٹس کو اس سے پہلے بھی اس نے کئی سارے گھوڑے چلائے مگر میرا ماننا ہے کہ بچے کو کبھی بھی فورس نہیں کرنا چاہیے کسی کام کے لیے گھڑ سواری آپ کا پیشن ہو سکتا ہے آپ کا پیار ہو سکتا ہے مگر آپ جبردستی اپنے بچوں کو گھڑ سوار نہیں بنا سکتے گھڑ سواری تو کیا آپ ان کو کوئی بھی چیز ان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے اگر آپ ان کو فورس کرو گے وہ اس کام کو ضرور کریں گے مگر ان کو اس میں کوئی بھی مجا نہیں آئے گا اور وہ اس کام میں کبھی بھی ایکسل نہیں کر سکتے سو میں نے کبھی بھی اینا کو فورس نہیں کیا جب اس کی اچھا ہوئی تب اس نے رائیڈنگ سٹارٹ کی ابھی بھی وہ اپنے سٹائل سے ہی رائیڈ کرتی ہے اور میرے کو میرے اینا کو لے کے رائیڈنگ کے ریگارڈنگ کوئی بھی ڈریمز نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس کو ایسے ہوبی پروسیڈ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی ویل ہے ادروائز میری طرف سے کوئی بھی جبردستی نہیں ہوگی دیکھتے ہیں کب تک کہنا اس ہوبی کو پروسیڈ کرے گی ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے ہو سکتا ہے وہ کافی آگے نکل جائے ہلو اینا ہلو ہوری یو ایم پریٹی فائن ویڈباوٹیو ایم پریٹی فائن ایم آبسو ویری فائن اینا آپ نے آج تک کتنی رائیڈ کی ہوں گی اپروپروں کسیمیت ای نی آئیڈیا آپ کو اپروپروں کسیمیتی ویڈی پہ کی اوکی اور کتنا سما پہلے آپ نے رائیڈ سٹارٹ کی ہے لازٹ یا سپتمبر کونٹی وڈڈی اوکی اور سب سے پہلے جو آپ نے رائٹ کی وہ کون سی گھوڑی پہ کی تھی it was a white mare i don't remember the name of that mare and the second one was رازگرن and third one was my favorite mare اڈان i have done at least 10 reds on that mare اڈان اور آج آپ نے کس روڑی گھوڑی پہ رائٹ کی ہے آج میں نے نیو وائٹ ابلک گھوڑی پہ رائٹ کی ہے اس کا نام ہے اس کو وائٹ ابلک نہیں بولتے اس کو بلیک ابلک بولتے تو آپ نے اب کتنے جنوباد رائٹ کی ہے اپراکس 2 منٹ اوکے بکوز افیار ایکزام اور آج پہر آپ کو کیسا لگا کچھ ڈر لگا دوبارہ کنٹیوٹیٹوٹنے کے بعد ایڈر تو نہیں لگا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ نیو ہارس کے ساتھ فرینڈشپ کیسے کروں گی جیسے اڈان کے ساتھ میں فرینڈشپ تھے مجھے یہ لگتا تھا اس کو کنٹرول کر سکتی ہوں اب مجھے لگتا ہے شاید میں اس کو بھی کنٹرول کر لوں گی می بھی اوکے ایم نوٹ فور شر اپاوٹ اٹ اوکے اچھا ایک بات اور جب آپ گھر میں تھے آپ نے کوئی بھی رائٹ نہیں کی تب آپ کے دل میں کیا چلتا تھا رائڈنگ کو لے کے مجھے یہ تھا کہ میں رائڈنگ کر لوں بند میں رائڈنگ بھولز ہوں گی ایسے رائڈنگ کو ہی کبھی بھولتا نہیں ہے تھوڑا اس کو ڈر ضرور لگتا ہے ہم تو سٹارٹ اگین اچھا تو آپ کو گھوڑوں میں اور کونسے کلر کے گھوڑے آپ کے فیوریٹ ہے وایٹ پیور وائٹ پیور وائٹ لائک دا وائٹ لیڈی یا مگر آپ کو شاید ایک بات معلوم نہیں ہے کہ وائٹ ہورسز دے آر نوٹ ایزی ٹو مینٹین ان کی جو مینٹیننس ہے بڑی ہی مشکل ہے اور وائٹ ہورسز کے جو بال ہیں آپ کی باڈی کو اور آپ کے کپڑوں کو بہت بورے سے چپک جاتے ہیں سو وائٹ ہورسز ریڈنگ کے لیے بہت جاہدہ اچھے نہیں ہوتے وائٹ اینڈ گری ہورسز آج آپ گھر جاؤ گے تو نوٹس کرنا ہے یہ بار کہ پاپا نے کیا بولا تھا ٹھائی ہے ٹھائی ہے بیٹا ٹھائی ہے بیٹا ٹھائی ہے ٹھائی ہے ٹھائی ہے ٹھائی ہے ٹھائی ہے